ہماری مرضی ممکن ہوتی تو پھر ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے اپنی مرضی سے فوت ہوتے اپنی مرضی کے گھر میں پیدا ہوتے ہمارا قد ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہمارا رنگ ہماری مرضی کے مطابق ہوتا اپنی مرضی کی جنس ہم قبول کرتے چاہتے تو مرد بنتے چاہتے تو عورت بنتے اب میں گنتا جاؤں تو یہ ساری رات اسے میں گزر سکتی ہے کہ لاکھوں فیصلے ممکن تھے اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا ہماری جان اللہ کی مرضی ہماری روح اللہ کی مرضی ہماری زندگی اللہ کی مرضی ہمارا لائف سٹائل اللہ کی مرضی کہ فائدہ اسی میں ہے کلچر میں اب رسوم میں نے کہا شادی کو جو لوگ رسم سمجھتے ہیں خاص طور پر میں ان کے لئے بیان کرنا چاہوں گا کہ شادی کوئی رسم نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے تو اگر رسم پہ جائیں تو پھر رسمیں ہر جگہ الگ آپ کو ملیں گی اب ان کی صلاح کرنی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے دو اکٹھے رہنا شروع کر دو تو ٹھیک ہے ہمارے ہمارے ہاں یہ یہ رسم اور رواجی یہی ہے قانونی یہی ہے نہیں اس کو اللہ کے زہر نگین لانا ہے حکم کے مدد کرنا ہے اس لئے کہ سب سے پہلے ان کا نکاح پڑھا جائے گا اس کا اعلان ہوگا اور پھر دنیا ان سے مطارف ہو جائے گی آنے والی نسلوں کو کوئی تانہ نہیں دے سکے گا اور ولد نامعلوم قسم کی چیز پیدا ہی نہیں ہوگی تو سب سے یہ نہیں بڑا فائدہ خواتین کا ہوگا کہ ہمارے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے جو بہن پیدا ہوئی ہے اس کو گل سے عزت کے ساتھ اس کے وارث رخزت کریں گے اور جب عزت کے ساتھ اس کے بھائی رخزت کریں گے تو جن کے پاس جا رہی ہے ان کو پتا ہوگا کہ یہ اللہ وارث نہیں ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے تو پوچھ رہی ہے لیکن اللہ کے اوپر یقین ہوتا تو پھر وہ بھگا گیا کیوں لے جاتے کسی کو لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو رسموں پر تو یقین ہوتا ہے رواج پر تو بلکہ ان کے اندر بھی وہ لوپولز ڈھونتے ہیں لیکن اللہ پر یقین ہی نہیں ہوتا اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو پھر اس انسان سے ڈرو جو اللہ سے نہیں ڈرتا کہ اس کا تو کوئی زندگی گزارنے کا ڈھانگی نہیں ہے جیسے اس کی مرضی ہے وہی دین ہے وہی زندگی ہے اب اس انسان کے پلے آپ پڑھنے لگے ہو تو سب سے بڑا نقصان کیا ہے جو اس کے پلے پڑھ رہا ہے تو ولی کے ذریعے شادی کرو گے تو کس کا فائدہ ہے خواتین کا فائدہ ہے بغیر ولی کے جو لڑکی شادی کرے گی خواہ کوٹ میں جا کے کرے کوٹ اس کو اجائز بھی کرا دے دے لیکن وہ نقصان ہی نقصان ہے اور اس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ کی شریعت نے ولی مقرر کیا ہے کہ کوئی بھی تکلیف دے بات ہو کہیں غلط جگہ فانس جائے اور زندگی میں یہ امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے وہ بیواہی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ موجود ہے اس کو کیوں ضائع کر رہی ہے روند کے کیوں جا رہی ہے تو کون سے آپ کو لگتا ہے کہ رواج لڑکی کے لیے بہتر ہے شادی کے کون سے رواج بہتر ہے کہ دو انسان آپس میں نہ جڑیں بلکہ دو معاشرے دو خاندان دو فیملیز آپس میں جڑیں ان کے آپس میں پیار مبت بڑے رشتہ داریاں پیدا ہوں ایک دوسرے کی پہچان بڑے اور اگر آپ کے درمیان کوئی اشتلاف ہو تو سینکڑوں لوگ فیصلہ کرنے والے ہوں اگر آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ نعمت اولاد جیسی عطا فرمائے تو آپ کے ہزاروں گواہ ہو کہ یہ ان کی ماں ہیں یہ ان کے والد صاحب ہیں تو آپ کو حکمت سمجھائیے کہ دین کتنا یعنی اصلاح کیسے کرتا ہے کہ رسم و رواج اب پھیرے لگانے میں اور نکاح پڑھنے میں فرق کی سمجھ آئی آپ کو کہ پھیرے لگانا جو فلمیں دیکھ دیکھ کے لوگوں کے ذہن میں آگیا ہے شاید جس طرح فلمیں وہ پھیرے لگانے سے نکاح ہو جاتا ہے یا ویسے ہی یورپ میں چلے جائیں تو آپ جدر وزی جدر وزی رہنا شروع کر دیں آپ بس شادی شدہ جسے ہیں آپ جوڑے بن گئے ہیں ایسے نہیں جوڑے ہوتے اللہ تعالی نے اس کے ضابطے طریقے کار مقرر فرمائے ہیں اور وہ جبر نہیں ہے وہ ہماری ضرورت اور حفاظت اور ہماری تقریم ہے اللہ تعالی چاہتے ہیں ہم خود بھی عزت سے رہیں دوسروں کو بھی عزت سے رکھیں جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور لائف سٹائل کو اپنا طریقہ بنایا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اور آنا تو پھر جانا تو اللہ کے پاس ہے وہ فی الاخرت من الخاسرین اور آخرے کار وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اس لئے میرا جسم میری مرضی میرے کپڑے میری مرضی میرا گھر میری مرضی اور میری دنیا میری مرضی میرا میرا کلچر میری مرضی یہ سراسر گمراہی ہیں گمراہی ان میں کچھ بھی سچ نہیں ہے اگر ہماری مرضی ممکن ہوتی تو پھر ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے اپنی مرضی سے فوت ہوتے اپنی مرضی کے گھر میں پیدا ہوتے ہمارا قد ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہمارا رنگ ہماری مرضی کے مطابق ہوتا اپنی مرضی کی جن سم قبول کرتے چاہتے تو مرد بنتے چاہتے تو عورت بنتے اب میں گنتا جاؤں تو یہ ساری رات اسے میں گزر سکتی ہے کہ لاکھوں فیصلے ممکن تھے اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا وہ لاکھوں فیصلے جو ہیں منسوخ ہو گئے اب سمجھ بات ہوا کیا جو اللہ چاہتا تھا اور اللہ کیا چاہتا ہے بہترین جو ہوتا ہے تو اس لیے ہمارا ہماری جان اللہ کی مرضی ہماری روح اللہ کی مرضی ہماری زندگی اللہ کی مرضی ہمارا لائف سٹائل اللہ کی مرضی کہ فائدہ اس ہی میں ہے یہ اظہار افسوس نہیں ہے بلکہ اظہار مسرط ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اتنا مکمل دین ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں کھڑے ہو گئے ہمیں سوچنا پڑے اب کیا کریں اللہ تعالیٰ نے ہر موقع کے لیے آقام ہمیں عطا فرما دیئے کہ ایسا موقع ہو کہاں سبر کرنا ہے کہاں خوش آمد کرنی ہے کہاں عطا کرنی ہے کہاں جہاد کرنا ہے اور جہاد کہاں کرنا ہے کتال کہاں کرنا ہے یہ دو بڑے بڑے لفظ ہیں جن میں بڑا فرق ہے جن کو اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں تفصیل سے بیان کرتا تو اللہ تعالی نے کوئی گوشہ ایسا چھوڑا نہیں جس کو عدورہ رکھا ہو تو بہت بڑا دین ہے ہمارے بچے خاص طور پر غور کریں کہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے والدین کو اللہ نے پابند کیا ہے قرآن پاک نے پابند کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے پابند کیا ہے کہ وہ بغیر کسی لالج کے صرف اللہ کی خاطر ہماری پرورش کرتے ہیں ہر ہر چیز کا ہماری ہمارے کھانے پینے کا ہمارے لباس کا ہماری تعلیم کا ہماری اور ضروریات کا وہ خیال رکھتے ہیں کیوں کون ان کو مجبور کرتا ان کو کیا مجبوری ہے اس لیے وہ یہ سارا گھر کے خوش کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوگا اور اللہ کی خوشی میں ہی وہ خوش ہیں تو جو بچے ہیں ان کو کیا جائیے پھر اس کے جواب میں کہ وہ بھی وہ ہی کچھ کریں جو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے زندگی کیسے گزاریں جیسے اللہ کا حکم ہے اور والدین کے بارے میں کیا حکم ہے تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے اس کے فورا بعد اللہ کا یہ فیصلہ ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَالِدَيْنِ کے ساتھ اچھا برطاو کرنا ہے اب اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ایک یا دو ان میں سے بوڑے ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْم وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو اُف بھی نہیں کہنا اُف آغاز ہے ناغواری کا کہ بات تو ناقابل برداشت ہو چکے ہو والد یا والدہ لیکن مجبوری ہے لوگ کیا کہیں گے یا کوئی یہی کہ اللہ ماذا اللہ یہ سوچے اگر کہ اگر اللہ کا حکم نہ 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 ہوتا تو میں نے ماں کو نکال دینا تھا گھر سے اب یہ سوچ کے وہ گھر میں رکھ رہا ہے ماں کو لیکن ناغواری کے ساتھ تو یہ اللہ کی اطاعت رہتی نہیں اطاعت کا مطلب آپ کو سمجھایا تھا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا خوشی خوشی سے اور اللہ کا حکم مان لیا لیکن ناغواری کے ساتھ تو یہ اطاعت نہیں رہتی بلکہ ناغواری بن جاتی ہے کیا ہے کراہت اس کو کہتے ہیں اطاعت نہیں ہے بلکہ کراہت تو کراہت کے ساتھ اللہ کا حکم نہیں ماننا ہے یہ فیض کے چشمے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے سرچش میں ہیں ہمارے والدین ہمارے گھر میں اور بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو والدین کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے یہ بات نہیں بھولنی ہے کہ یہ اس کرم کو اس رحمت کو اور ان قیمتی لمحات کو ان مواقع کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے اور یہ نہیں سمجھنا ہے جو آپ کارٹونوں میں سیکھتے ہیں اور جو آپ ڈراموں میں سیکھتے ہیں والدین کے ساتھ عدب اترام اور اس کے بدلے میں آپ سے کون خوش ہوگا اللہ تبارک و تعالی اور جس سے اللہ خوش ہوگیا وہ بہت بڑا انسان خیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے تو ان مختصر گزارشات کے بعد اللہ کا کلام میں دورا دیتا ہوں فرمایا آج کے دن ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام فرما دی وَرَدِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا اللہ تعالی اس پیارے دین پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ